بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ اورنج جوس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ آج ہم اورنج کے بینیفرز کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے کہ اورنج جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے کتنا مفید ہے اس میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گا اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کارنڈی میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں یہاں پر میں نے تقریباً چھے سے ساتھ جو ہے وہ اورنجز لے لیے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے چھیل لیا ہے اس کا ہم لوگ ہاف پارٹ جو ہے کریں گے اور اس کے بیچ میں جو وائٹ پارٹ سا ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ نکال دیں گے کیونکہ اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا تو یہ ٹیسٹ لیس ہوتا ہے اسے لیے ہم اس کو اچھے سے سافٹ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد جو نکالتے ہیں تو میں ان کا اسی مشین سے جوس نکال رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ مشین نہیں ہے تو آپ سمپل جوسر میں بھی اس کو جوس بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اس کو پہلے اچھے سے چھیل لینا ہوا اور پھر اس کا جو وائٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو الڈا کر کے بیچ نکال دیجے گا پھر اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیجے گا تھوڑا سا پانی ڈال کے اور پھر اس کے بعد اس کو چھان کر آپ اس کو جوس جو ہے وہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا آپ اس کو اچھے طریقے سے چھان لیجے گا پھر اس کے پاس سرف کر دیں یہ تو تھا اس کے جوس بنانے کا طریقہ لیکن اگر ہم اورنج کے بینیفٹس کی بات کریں تو اورنج جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس میں بہت زیادہ منرالز ہوتے ہیں ویٹامنز ہوتے ہیں جس میں ویٹامن سی بہت زیادہ بڑی مقدار میں اس میں ہوتا ہے ویٹامن ای ہوتا ہے اور ویٹامن سی جو ہے وہ ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے جو لوگ جوان نظر آنا چاہتے ہیں وہ اکثر لوگ ٹیبلٹس لے رہے ہوتے ہیں ویٹامن سی کی سپلیمنٹس بغیرہ لے رہے ہوتے ہیں ویٹامن سی کے لیکن اگر ان کو چاہیے اگر وہ ایک نیچرل ری سورس کی طرف آئے ہیں جیسے اگر وہ کنوں زیادہ سے زیادہ ان کو استعمال کرنا چاہیے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ نیچرل سورس ہے اس کے علاوہ اگر ہم اورنج جوز کی بات کریں تو اورنج جوز بھی ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یہ ہمارے جو باڈی میں زہریلے مواد ہوتے ہیں اس کو نکال دیتا ہے وائرل انفیکشن سے ہم بچے رہتے ہیں اس کے علاوہ جل کی بہت زیادہ جو ڈیزیز ہوتی ہے اس سے بچے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دل کے گردے کے پھیپڑے وغیرہ جو ہیں اور خاص طور پر جو کینسر جیسی بیماریاں ہیں ان سے بھی ہم لوگ بچے رہتے ہیں یہ تو تھی اس کے پورنچ کے بینیفٹس لیکن اگر جو آپ اس کے چھلکی ہوتے ہیں اس کو آپ سکھا کے پاورڈر فارم بنالیں اور آپ اس میں کبھی دودھ ایڈ کر لیں یا تو ہنی ایڈ کر لیں اپنی سکن کے حساب سے تو اس کا فیس پیک اگر آپ لوگ اپنے فیس پے اس کو اپلائے کریں گے تو اس سے بھی بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے یہ دیکھیں ساتھ ساتھی ہمارا جوز بھی ریڈی ہو گیا ہے اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے 1 4 ٹی سپون کے قریب کالا نمک بلیک سالت یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ اس میں ایڈ نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اس کو سکپ کر دیجے گا اور ساتھ میں اس میں تقریباً 4 ٹی بل سپون جو ہے اس میں کرش کی ہوئی میں نے آئیس ایڈ کر دی ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے ہماری مزے دار سی ڈرنگ جو ہے وہ بن کے تیار ہے اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اس سے اسی طرح سے مزے دار سی ریسپیز آپ تک پہنچتی رہیں گی اور اس کے علاوہ کومنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں ویسے ہی آج کل جو ہے سیزن ہی اورنڈز کا ہے تو یہ ملنا بھی بہت آسان ہے تو اپنی صحت کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیجئے گا ہم ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ